میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا جن میں پہلے نکبر پر سورہ اعراف کا ایک حصہ تلاوت کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا اور اس تناظر میں فرمایا کہ جو لوگ میرے حبیب رسول نبی امی کی اتباع کرتے ہیں اور رسول نبی امی کون ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا ذکر اللہ نے تورات میں فرمایا ہے والانجیل اللہ نے ان کا ذکر انجیل میں فرمایا گویا قرآن کریم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایک تو تم نے حضور کی اتباع کرنی ہے اور حضور کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رسول ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نبی ہیں اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ امی ہیں اور چوتھی صفت ان کی یہ ہے کہ ان کا ذکر آج نہیں وہ اچانک نہیں آگئے ان کا ذکر حادثاتی طور پر نہیں ہونے لگا بلکہ یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے بہت پہلے پیدا فرمایا ان کو نبوت عطا فرمائی ان کی رسالت کا فیصلہ فرمایا اور ان کی نبوت اور رسالت کو تمام نبوتوں اور تمام رسالتوں سے عالی بنایا افضل بنایا اور وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے پیدا کر کے نبوت سے نواز کر سب کو ان کی انتظار میں لگا دیا اور ایک قبیل عرصے سے ان کا انتظار ہو رہا تھا ہر نبی ان کی آمد کی اطلاع دیتے رہے ہر رسول ان کی آمد کی اطلاع دیتے رہے ہر آنے والے نبی نے ان کی اعصاب کا ذکر کیا ہر آنے والے رسول نے ان کے کمالات کا ذکر کیا یہ وہ نبی ہیں کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی بلادت سے دو ہدار سال پہلے ایک ہدار سال پہلے چھ ساڑے چھ سو سال پہلے اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ان کا ذکر تورات میں ان کا ذکر انجیل میں ان کا ذکر حضرت عبرائیم علیہ السلام کی زبان پر ان کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر ان کا ذکر حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان پر ان کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر اور ان کا ذکر حضرت سکی دینا موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ان کا مبارک ذکر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زبان اتھر پر تھا ان کا ذکر تورات میں تھا ان کا ذکر انجیل میں تھا ان کا ذکر آسمانی کتابوں میں تھا ان کا ذکر آسمانی صحیفوں میں تھا آپ ذرا توجہ پہلے کر رکھیں ان کا ذکر آسمانی کتابوں اور آسمانی صحیفوں میں اور جن لوگوں نے آسمانی کتابوں کو اس زمانے میں پڑھا تھا آج تورات اصلی شکل میں نہیں ہے آج انجیل اصلی شکل میں نہیں ہے بلکہ تورات اور انجیل کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ بائیبل کے اندر موجود ہے اور بائیبل کی کوئی ایک زبان نہیں دنیا کی ہر زبان میں بائیبل لکھی ہوئی ہے بائیبل موجود ہے اور اس کے دو حصے ہیں ایک اہد نامہ قدیم ہے ایک اہد نامہ جدید ہے اس کے کئی حصوں اس کو کئی حصوں کے اندر مرتب کیا گیا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے سارے نبیوں کے صحائف ہیں لیکن ہر زمانے کی بائیبل بھی تو مختلف رہی ہر علاقے کی تورات اور انجیل بھی تو مختلف رہی اللہ کو منظور یہی تھا اللہ نے ان شریعتوں کو باقی نہیں رکھنا تھا اللہ نے ان نبیوں کی شریعتوں کو منظور کرنا تھا اس لیے وہ کتابے بھی محفوظ نہیں ان نبیوں کی زیرت بھی محفوظ نہیں ان نبیوں کی کردار بھی محفوظ نہیں ان نبیوں کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کتابیں بھی مٹ گئیں ان کتابوں کی زبانیں بھی مٹ گئیں وہ کتابیں بھی مٹ گئیں ان نبیوں کی شریعتیں بھی مٹ گئیں آج اگر ان نبیوں کی تعلیمات موجود ہیں تو مسلمانوں میں آپ کو مبارک دیتا ہوں انبیاء سابقین کی تعلیمات انبیاءِ ثابقین کی تمام کا تمام عسوہ اگر موجود ہے تو وہ قرآنِ کریم کے اندر موجود ہے قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کو اللہ نے خود فرمایا ہے مُسَدِّقَلْ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْ مِنَ الْعَالِي یہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیب کرنے والی کتاب ہے اور تمام آسمانی کتابوں کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے ان کی امانتدار کتاب ہے کہ باقی کتابیں محفوظ نہیں رہی لیکن ان کی تعلیمات اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیتا سمان اللہ تورات و زبور اور انجیل میں اللہ نے قرآنِ کریم میں حضور کا ذکر اتھر فرمایا چنانچہ جو لوگ اس زمانے میں مسلمان ہوئے ملتر دھیان رہے ہمارے مخدوم حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتوں ہوں رئیس دار الفتا جامعہ خیل مدارس ملتان تشریف لائیں ہیں وہ بزرگوں والا بیان فرمائیں گے اور میں تھوڑی دیر عرض کر کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں میں دن برکر خطا ہوا ہوں اللہ نے ان کتابوں میں جو تذکرے کیے حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جو لوگ ان کتابوں کے پڑھنے والے تھے انہوں نے بھی شہادت دی کہ تورات میں حضور کا ذکر ہے انہوں نے بھی شہادت دی کہ انجیل میں حضور کا ذکر ہے انہوں نے بھی شہادت دی کہ ان تورات میں ظہور میں انجیل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے بڑے مبارک الفاظ میں بہترین الفاظ میں ذکر فرمایا ہے اور بڑے آلامگار میں ذکر فرمایا ہے توجہ کریں حضور علیہ السلام کے ایک شہادی ہیں ان کا نام احلت عبداللہ پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات پڑی تھی مجھے تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری وہ صفات نظر آئیں جو ان کی صفات اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کی ہیں قرآن کہتا ہے یا ایوہ النبی اِنَّا اَرْسَلْنَا كَشَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا گواہ بنا کے بھیجا اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہم نے آپ کو نصیب اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا یہ تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور عمر بن عاز فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاز فرماتے ہیں یہ تذکرہ تورات میں بھی ہے یہی الفاظ قرآن کے ہیں یہی الفاظ تورات کے ہیں قرآن بھی کہتا ہے نبی گواہ ہیں نبی شاہد ہیں اللہ کی وحدانیت کے شاہد اللہ کی ملوحیت کے شاہد اللہ تعالیٰ کی معبودیت کے شاہد اللہ کے رزاقیت کے شاہد اللہ ماظر ہے گواہ حضور ہے اللہ معبود ہے گواہ حضور ہے اللہ مسجود ہے گواہ حضور ہے اللہ عزت دینے والی ہے گواہ حضور ہے اللہ ذلت دینے والی ہے گواہ حضور ہے وہ باترولہ شریک ہے گواہ حضور ہے وہ علا کل شہ قدیر ہے گواہ حضور ہے وہ ہر کسی کی ستنے والے ہیں گواہ حضور ہیں یہ قرآن میں بھی ہیں یہ تورات میں بھی ہیں یہ تورات میں بھی قرآن میں بھی وَمُدَشِّرَا آپ خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ بشارت دینے والے ہیں اور بشارت کس بات کی بشارت اس بات کی کہ ایمان والوں تمہیں مبارک ہو اللہ نے تمہارے لئے جنت بنائی ہے ایمان والوں تمہیں مبارک ہو اللہ نے کل تمہیں قیامت میں جنت عطا کرنی ہے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا اللہ نے فرمایا میرے حبید خوشخبری دے دی تھی ایمان والوں کو خوشخبری دے دی تھی اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ کہ ان کے لئے جنتی ہیں تَجْلِل مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ وہ جنتیں کہ ان کے نیچے بہرے بہرے ہی ہیں وہ درود جنت کی خوشخبری دینے والے وہ بشینیں اللہ کے نبی نبادیوں کو خوشخبری دیتی ہیں جنت کی روزہ داروں کو خوشخبری دیتی ہیں جنت کی مجھو زکاہ دینے والوں کو خوشخبری دیتی ہیں جنت کی حج کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہیں جنت کی دین کا کام کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہیں جنت کی تبریر کرنے والوں کو خوشخبری دیتی ہیں جنت کی قرآن پڑھانے والوں کو خوشخبری دیتی ہیں جنت کی اور پھر اپنے صحابہ کو خوشخبری دینے والے ہیں کبھی فرمایا ابو بگرن فی جنہ کبھی فرمایا عمر فی جنہ کبھی فرمایا عثمان فی جنہ کبھی فرمایا علیم فی جنہ پھر فرمایا طلحہ فی جنہ زبیر فی جنہ عبد الرحمن بن رعاو فی جنہ سعید فی جنہ میرے آقا خوشخبری دینے والے ہیں یہ اطلاع تورات نے بھی دی یہ اطلاع قرآن نے بھی دی فرمایا و نذیرہ خودوں درانے والے بھی ہیں نبیر اس درانے والے کو کہتی ہیں جو شفتت کے ساتھ درائے جو خیرخواہی کی بنیاد پر درائے جو تھمکانے والا نہ ہو مرغوب کرنے والا نہ ہو بلکہ خیرخواہی کی بنیاد پر درانے والا ہو جیسے آگے دردہ کھڑا ہو شیر کھڑا ہو قاتل کھڑا ہو حملہ آور کھڑا ہو اور کوئی دوست آپ سے کہے کہ میرے بیر اور بھائی اس طرف نہیں جانا کہ اس طرف آپ کی جان کو خطرہ آئے اللہ کے نمی ادرائے شفقت محبت الفت مغدت رحمت مجھے آپ کو درا رہی ہیں کہ اس راستے پہ نہیں جانا یہ گفر کا راستہ ہے جہنم میں لے جائے گا یہ شرک کا راستہ ہے جہنم میں لے جائے گا یہ الہاد کا راستہ ہے جہنم میں لے جائے گا یہ زندقہ کا راستہ ہے دوستخ میں لے جائے گا نماز نہیں چھوڑنی یہ دوستخ کا راستہ ہے روضہ نہیں چھوڑنا یہ توزف کا راستہ ہے زکاق نہیں چھوڑنا یہ توزف کا راستہ ہے حضور نظیر ہے تورات نے بھی بتایا نظیر ہے قرآن نے بھی بتایا نظیر ہے اور آگے فرمایا کچھ صفات ایسی ہیں جو تورات میں مذہور ہیں اور اللہ کے نبی میں وہ اوصاف پائی جاتی ہیں حضور میں وہ اوصاف پائی جاتی ہیں اور وہ اوصاف کیا ہیں تورات میں حرزن للمیین میرے حبیب جو دنیا میں آئیں گے وہ امیین کے لیے جائے پناہ ہوں گے وہ امت کے لیے جائے پناہ ہوں گے امت کو پناہ آتا کریں گے امت کے لیے ماما ہوں گے امت کے لیے مرجع ہوں گے امت کے لیے سکون کا باعث ہوں گے اتمنان کا دریہ ہوں گے اور تورات میں فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں رب نے کہہ دیا سمائی دکل متبکل میرے اپنے حبیب کا نام رکھ دیا وہ تبکل والی ہیں وہ اللہ پہ بھرسے والی ہیں ان کی نظر مخلوق پہ نہیں خالد پہ رہتی ہے ان کی نظر بندوں پہ نہیں رب پہ رہتی ہے وہ دنیا کے سہارے نہیں اللہ کے سہارے چلے گے وہ دنیا کے سہارے نہیں بلکہ اللہ کی نظرت کے ساتھ دین کا کام کریں گے سمائی دکل متبکل ان کا نام متبکل ہوگا تبکل کرنے والا ہوگا لئیسے بھی فضل بلا بھی غلیظت بلا بھی سخاب فی الاسواق نہ ان کی طبیعت سخت ہوگی نہ ان کی زبان سخت ہوگی طبیعت کے بھی نرم ہوں گے زبان کے بھی نرم ہوں گے ناری تکلیر شان محمد مصطفی شان صحابہ شان قرآن اقابلین علماء مجاہد نلت مولنس للم السجیقی یہ تورات کے اندر اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا زبان بھی سخت نہیں طبیعت بھی سخت نہیں اور قرآن میں بھی اللہ نے دوسرے الفاظ میں اس مضبون کو ذکر کیا فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِلْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَرْوَنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْفَرْضُوْ مِنْ حَوْلِكْ میرے حبیب آپ پر اللہ کی رحمت آپ پر اللہ کی مہربانی اللہ کی رحمت کے ساتھ لِلْتَ لَهُمْ آپ طبیعت کے نرمیں وَلَوْكُنْ تَفَرْوَنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ اگر آپ زمان کے سخت ہوتے اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو لوگ آپ کے اردگرد جمع نہ ہوتے یہاں تو لوگ آپ کے اردگرد اس طرح جمع ہیں جیسے پروانے شما کے اردگرد جمع ہوتے ہیں جیسے پروانے شما کے اردگرد جلتے ہیں اور شما پر اپنی جان قربان کر دیں آپ کے اخلاق کی برکت ہے کہ دنیا آپ کے نام پر جان قربان کر دیں یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں اخلاق کیسے مطانق کتنی ہے سنجید کی کتنی ہے کہ باداروں میں شور نہیں کرتے عام طور پر لوگ باداروں میں شور شرابہ کرتے ہیں باداروں میں شور اور شرابہ کرنے والے نہیں لا لوگ ان کے ساتھ برا کریں گے یہ لوگوں کے ساتھ برا نہیں اچھا کریں گے لوگ ان کے ساتھ بطسلو کی کریں گے اور جواب میں میرے حبیب ان کے ساتھ حسن سنو کریں گے وَلَاقِ يَعْفُ وَيَسْفَا لوگ ظلم کریں گے بذور ماف کریں گے لوگ زیادتی کریں گے بذور تربذور کریں گے اخلاق یہ ہیں کہ معافی دیتے ہیں اخلاق یہ ہیں کہ دربذور کرتے ہیں اخلاق یہ ہیں کہ لوگوں سے محطت کرتے ہیں اخلاق یہ ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اخلاق یہ ہیں لوگ توڑتی ہیں یہ چھوڑتی ہیں اخلاق یہ ہیں لوگ ظلم کرتے ہیں یہ معافی دیتے ہیں اخلاق یہ ہیں کہ لوگ برا کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں اخلاق یہ ہیں وہ پتھر برساتے ہیں یہ ان کو دعائیں دیتی ہیں یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں اور حضور کا یہ تذکرہ توراں کے اندر آج میرے آقا کو سب کو شکم کرنے والے بھلاکرز ان کے سہولتکار اور ان کے سپوٹر اور وہ ملحق زندی اور وہ وہ مرتدیم جو ان کی سپوٹ کر رہے ہیں اور ان کو مضبوط کر رہے ہیں میں انہیں بتا بھی نہ چاہتا ہوں کہ جن سے تم ڈالر لیتے ہو جن سے تم ڈالر لیتے ہو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ذرا اپنی کتابوں میں چھان کر کے دیکھو آج بھی بائبل کے اندر اللہ کے نبی کی تعریف کے باب موجود ہے آرہا تکلیر شہر محمد مصطفیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جو اللہ نے توراں کے اندر فرمایا وَلَاكِنْ يَعْفُو وَيَفْسْفَع معاف کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں لَنْ يَقْبِدَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَا میں سید بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں لَنْ يَقْبِدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فرمایا اللہ ان کو اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَا جب تک کہ تیری ملت تیری امت سیدھی نہ ہو جائے جب تک کہ کافر مسلمان نہ ہو جائیں جب تک کہ مشرق معاہد نہ ہو جائیں جب تک کہ بد اخلاق صاحبِ اخلاق نہ ہو جائیں جب تک کہ مشرق معاہد ہو کر اللہ کے عبادت گزار نہ بن جائیں جب تک بھتوں کے پجاری فیداللہ کے محافظ بن کر معاہد بن کر محافظ نہ بن جائیں اللہ اس وقت تک حضور کو اپنے پاس نہیں اٹھائیں گے جب تک انقلاب نہیں آئے گا اور وہ انقلاب ایمان کا وہ انقلاب اسلام کا وہ انقلاب امن کا وہ انقلاب جیل کا وہ انقلاب سکون کا وہ انقلاب عدل کا وہ انقلاب انصاف کا وہ انقلاب مسابات کا وہ انقلاب اقوت کا وہ انقلاب مبدد کا وہ انقلاب محبت کا وہ انقلاب احترام عادلیت کا وہ انقلاب عورتوں کے حقوق کا وہ انقلاب تمدروں کے حقوق کا وہ انقلاب یتیموں کے حقوق کا وہ انقلاب غلاموں کے حقوق کا جب تک ظلم کا خاتمہ ملت ملت نہیں کرے گی اور جب تک جزیرِ عرب سے ظلم نہیں ختم ہوگا اللہ نہیں اٹھائیں گے دنیا نے دیکھا اللہ نے تورات میں اپنے نبی کی علامت بیان کی اور حضور جب دنیا سے گئے تو عرب کے اندر عدل اور اسلام آ چکا تھا یہ اللہ کے نبی کا پچھلی کتابوں کے اندر تعارف ہے ذکر ہے ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالی نے انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ابن بطول حضرت مریم کا لقب ہے بطول بطول کا معنی ہوتا ہے المنقفے الگ ہونے والی یعنی مردوں سے الگ ہونے والی نفسانی خواہشات سے دور رہنے والی فرمایا ابن بطول میں نے آپ کو بغیر باب کے پیدا کیا میں نے آپ کو آیت للعالمین بنایا میں نے آپ کو سارے جہان کے لیے نشانی بنا کے بھیجا والد آپ کا کوئی نہیں ہے لہذا میرا پیغام ان شام والوں کو پہنچا دو بلگو اہل السرانیہ اہل سرانیہ سیریہ والے شام والے ان کو میرا پیغام جا کر پہنچا دو اور میری یہ وحی ان تک پہنچا دو اور میرا پیغام یہ ہے کہ ان الملک الحی القائم میں اکیلا بادشاہ ہوں اکیلا پوری کائنات میں رہنے والا ہوں تم سب فنا ہونے والے ہو میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں میں ہمیشہ قائم رہنے والا ہوں میرے سوا کوئی معمود نہیں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں تمہیں تاقید کرتا ہوں ستی قول تم تصدیق کرنا تم تصدیق کرنا اس نبی کی جو امی ہوں گے اس نبی کی جو عربی ہوں گے اس نبی کی جو 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 اللہ نے اس دھرتی کے اوپر سب کے سردار بنا کر مبعوض فرمائے اور سب کا سردار بنا کر جس نبی کو زمین میں پھیجا ہے اس نبی کی تصدیق کرنا اور اس نبی کی علامت یہ ہے وہ صاحب الامامہ ہوں گے پگڑی پہلیں گے اس نبی کی علامت یہ ہے کہ وہ صاحب الناعلین ہوں گے جھوٹے والے ہوں گے اس نبی کی علامت یہ ہے ان کی بشاری کھلی ہوگی اس نبی کی علامت یہ ہے کہ ان کے دندان روشن ہوں گے اس نبی کی علامت یہ ہے اس نبی کے بال ہلکے سے بھنگرے لی ہوں گے نہ بلکل لمبے ہوں گے نہ بلکل پیجدار ہوں گے اس نبی کی علامت ہی ہے کہ اس کے سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر ہوگی اس نبی کی علامت ہی ہے کہ اس نبی کے ہاتھ اور اس نبی کے پاؤں ہاں پاؤں کی تلوے ابرے ہوئے ہوگے ان کا گوش ابرہ ہوا ہوگا میرے اس نبی کی تصدیق کرنا میرے اس رسول کی تصدیق کرنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کو پیغام دے کے گئے قرآن بھی کہتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُّلِ يَعْدِي مِنْ بَعْدِسْمُهُ اَحْمَد کہ عیسیٰ مبشر ہیں حضور مبشر ہیں عیسیٰ خوشخبری دینے والے ہیں حضور خوشخبری حضور کو حضور کے بارے میں خوشخبری مبشر انہو ہیں حضور کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے وہ کیا ہے یاکتی مِنْ بَعْدِسْمُهُ اَحْمَد اب نبوتیں اب رسالتیں اب سلسلہ نبوت ختم ہونے کو قریب ہے اور اب آخری نبی آنے والی ہیں ان کا نام احمد ہوگا حضور کا ایک نام محمد ہے ایک نام احمد ہے زمین والے آپ کو محمد کہتے ہیں آسمان والے آپ کو احمد کہتے ہیں دادے نے آپ کا نام محمد رکھا والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا محمد بھی مبارک احمد بھی مبارک حضور کیا زکر عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھا روایات میں آتا ہے اللہ تعالی نے حضرتِ یعقوب علیہ السلام پہ وحی کی توجہ کیجئے اور وہ وحی یہ کی اَنِّي أَبْعَذُ مِنْ زُرِّيَّتِكَ مَلَائِكَ مُلُوکَتْ وَأَنْبِيَا یعقوب آپ کی اولاد میں سے نبی بھی گتا رہوں گا بادشاہ بھی گتا رہوں گا نبی بھی ہوں گے بادشاہ بھی ہوں گے بادصرف نبی ہوں گے بادشاہ نہیں ہوں گے بادصرف بادشاہ ہوں گے نبی ہوں گے حتی اَبْعَذَنْ نَبِيَا حتیل عابی حتیٰ کہ میں اس نبی کو بھیجوں گا جو نبی بھی ہوں گے اور عربی بھی ہوں گے اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے ان کی امت حیکلِ بیت المقدس تیار کرے گی ان کی امت مسجدِ اقصہ کی پاسبان ہوگی ان کی امت مسجدِ اقصہ کی نگران ہوگی اور حیکلِ بیت المقدس تعمیر کرے گی حضرتِ یعقوب علیہ السلام کی زدان پر بزرگ کرے گی اللہ کی نبی علیہ السلام کا بھی کرے گی کعبِ احبار دیکھتا بھی ایک ہے بعد میں مسلمان ہوئے تورہ زبور انجیل آسمانی کتابوں کو پڑھنے والے تھے یاد کرنے والے تھے انہیں یہ ساری کتابیں یاد تھیں توجہ کیجئے انہوں بڑا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں شاید آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہتے ہیں کہ میرے والد بھی بہت بڑے عالم تھے اور وہ مجھ سے کوئی علم نہیں چھپاتے تھے ہر بات مجھ سے شیئر کرتے تھے تورات کے علوم انہوں نے مجھے منتقل کیے زبور و انجیل کے علوم انہوں نے مجھے منتقل کیے لیکن تورات کے دو ورق انہوں نے مجھ سے چھپا کے رکھے مجھے نہیں بتائیں ساری زندگی چھپائے حتی کہ میرے والد کا آخری وقت آگیا بالکل آخری ٹائم آگیا تو مجھے بولایا کہا بے کہا مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت میں آپ کے ساتھ بڑا شفیق رہا جانتے ہو میں نے آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی کوئی علم نہیں چھپایا لیکن دو ورق میں نے آپ سے چھپا لیے تھے اور اب میں دنیا سے جا رہا ہوں مجھے خطر آئے کہ وہ علم ضائع ہو جائے گا میری بات کو توجہ سے سن لو میری وسیعت کو توجہ سے سن لو وسیعت میری یہ ہے یہ فلاں دیوار ہے فلاں دیوار کے اندر ایک سراخ ہے اس سراخ کے اوپر مٹی کا لیپ ہے میں نے اس سراخ میں اس کھڑکی میں جس کو اوپر سے بند کر کے میں نے مٹی کا لیپ کیا ہوا ہے دو ورق رکھی ہیں ان اوراق کی اندر خاص علم ہے تو ان اوراق کو ان اوراق کو اپنے پاس محفوظ رکھنا اور وسیعت میری یہ ہے کہ ان کو ابھی نہیں کھولنا ابھی نہیں پڑھنا ابھی نہیں دیکھنا اس کی اندر لکھا ہوا کیا ہے انتدار کرنا اب مجھے لگ رہا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کا وقت قریب آنے والا ہے جب ان کی بیسط ہو جائے تو پھر نکال لینا اور نکال کر اس کو پڑھ لینا اور جب پڑھو گے تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں علم کیا ہے کعب کہتی ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ مکہ میں ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا مدینہ آگئے لیکن میں ملاقات نہ کر سکا میں ان کی زیارت نہ کر سکا پھر مجھے پتا چلا کہ اللہ کے نبی کا ویسار ہو گیا میں ان کی زیارت نہ کر سکا حتی کہ حضرت ابوبکر کا زمانہ آگیا مجھے پتا چلا ابوبکر آپ کے جانشین بن گئے ہیں میں ان کی بھی زیارت نہ کر سکا پھر حضرت عمر کا زمانہ آگیا تو حضرت عمر کی فوجیں ہمارے رشکر ہمارے شہر میں پہنچی ہماری سندلک میں پہنچی ہماری رحیت میں پہنچی میں نے کہا میں اس وقت تک ایمان قبول نہیں کروں گا جب تک تمہارا اخلاق نہیں دیکھوں گا کردار نہیں دیکھوں گا تمہارا کریکٹر نہیں دیکھوں گا میں نے اخلاق دیکھا میں نے کردار دیکھا میں نے حضرت کے صحابہ کی صیرت کو دیکھا صورت کو دیکھا تو پھر میں نے تل نے کہا کہ یہ سچے لوگ ہیں یہ غلط نہیں ہیں اب میں نے دیوار کھولی دیوار توڑی میں نے دیوار ہٹائی سراخ سے میں نے کاغذ نکالے اور کاغذ میں نے کھولے تو کاغذوں کے اندر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء آخری نبی آنے والے ہیں ان کا نام محمد ہے وہ اللہ کے رسول ہوں گے خاتم النبیین ہوں گے مولدہ بھی مکہ ان کی ملادت مکہ بھی ہوگی وحجرتہ بھی تابہ مدینہ میں وہ ہجرت کریں گے و ملکہ بھی شام ان کا ملک شام میں ہوگا اور لا یجزی السگیعہ بسگیعہ برائی کا بدلہ برائی سرنگ دیں گے و لیکن یعفو و یسفا معاف کریں گے درگزر کریں گے اور امت الحمد ان کی امت بھی عالی امت ان کی امت بھی مبارک امت اور وہ کیسی امت ہوگی الحمدون اللہ کی تعریف کرنے والی یہ احمدون اللہ علا کل حال خوشی میں بھی اللہ کی حمد کریں گے غم میں بھی اللہ کی حمد کریں گے تقریف میں بھی اللہ کی حمد کریں گے و یکبرون اللہ علا کل نجدن ہر بلدی پر وہ اللہ کی تکبیر بیان کریں گے چڑھائی چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے چڑھائی چڑھیں گے تو وہ اللہ کی تکبیر کے نعرے بلند کریں گے صفوفہم فالسلاتی تصفوفہم فالتکال جیسے جہاد میں ان کی صفے ہوں گی ایسے نعاز کے اندر ان کی صفے ہوں گی اور یسمعو دبیوہم فی المساجد اس نبی کی امتوں کی تسبیح کی بھر بناہات سنی جائے گی مسئلوں کے اندر سنی جائے گی فرمایا کہ جب وہ توراق کے دو برقے مجھے ملے تو مجھے پتا چلا کہ یہ سب کچھ علامات اللہ نے اپنے حبیب میں جمع کرنا حضور میں جمع کر دی اس لئے فرمایا حضور کا ذکر توراق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انجیل میں اور آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں عجیب بات بتاتا ہوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے توراق آتا کی توراق تختیوں کی شکل میں تھی حضرت سنگی دنہ موسیٰ علیہ وسلم نے توراق کو پڑھا دیکھا تو اللہ تعالی کے حضور دست بدعا ہوئے اپنے ہاتھ دعا کے لئے انٹھا لیے فرمایا اللہ علیہ العالمین انی اجد فی الالواح امتا مجھے توراق کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ ملا ہے مجھے توراق کی تختیوں میں ایسی امت کا تذکرہ ملا ہے مستجاب و مجیب جو اللہ کے حکموں کو قبول کرنے والی ہے اور اللہ ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہے ایسے لوگوں کو میری امت بنا دے میرے رب نے جواب دیا تو میں مبالک و ملتان کے دوستوں حضور کی برکت سے اللہ نے جواب دیا تل کا امت اور احمد یہ آپ کی نہیں یہ میرے محمد اور احمد کی امت ہے پھر فرمایا انی اجد فی الالواح الالعالمین میں نے توراق کی تختیوں کے اندر یہ لکھا ہوا پایا ایک ایسی امت کو پایا ان کی سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا یکراؤنا ظاہرا وہ ظاہراں وہ زبانی قرآن کی بلاوت کریں گے قرآن کے حافظ تکیار کریں گے جیسے مدرسہ ریاض الاسلام نے قرآن کے حافظ بنائے آج ان کا ختم ہو رہا ہے ان کی دستار بندی ہوگی آپ کی موجودگی میں ہوگی ان کا ذکر توراق کے اندر ارے مبالک و میرے آقا تو میرے آقا ہیں آپ کے پاکستان ہندوستان اور دنیا کے مدارس کے پیدا کرتا قرآن کے حافظوں کا ذکر علماء کا ذکر بھی توراق میں ہے آپ کا ذکر بھی توراق میں ہے اس لئے میں کہتا ہوں میرے نبی کے نام کو بھی کوئی نہیں بٹا سکتا اور قرآن کے مدرسے کو بھی کوئی نہیں بٹا سکتا قرآن کی تعلیم کو بھی کوئی نہیں روک سکتا اللہ نے جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں کیا ہے ان کا ذکر قیامت تک رہے گا اس کا کام بھی قیامت تک رہے گا تو انشاءاللہ ان کا نام بھی قیامت تک رہے گا اللہ نے جواب دیا یہ آپ کی امت نہیں بن سکتی یہ تو میرے محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تعالیٰ ہو رہا ہے پھر فرمایا میں نے توراق کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پایا ہے ایسی امت کا ذکر پایا ہے جو امت مالِ غنیمت کو کھائے گی میری امت پر تو مالِ غنیمت حرام ہے ان کے لئے مالِ غنیمت حلال ہوگا اجعلہم امتی یا اللہ ایسے لوگوں کو میری امت بنا دے جواب آیا دل کا امت و احمد یہ آپ کی امت نہیں ہو سکتی یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پھر سوال کیا مجھے توراق کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ ملا ہے وہ کیسی امت ہے یا یجعلون صدقات ہم فی بطون ہم وہ اپنے صدقات زکاة ان کے عمراء زکاة رکھا لیں گے صدقیں رکھا لیں گے اور ان کے غورابا اپنے پیٹوں میں ڈالیں گے اور اس پر انہیں عذر بھی ہوگا اس پر انہیں سواب بھی ہوگا زکاة دینے والوں کو بھی سواب لینے والوں کو بھی سواب اگر وہ دین کا کام کر رہے ہیں انہیں بھی سواب اِلَا الْعَالَمِينَ اِجْعَالْهُمْ اُمَّتِي ان کو میری امت بنا دے جن کو صدقوں پر بھی سواب مل رہا ہے جن کو صدقے کے دینے پر بھی سواب مل رہا ہے صدقے کے لینے پر بھی سواب مل رہا ہے آپ نے زکاة نکالی مدرسہ ریاض الاسلام میں جمع کی انہوں نے آپ کی زکاة کو قبول کیا آپ کو زکاة دینے کا جرملا ان کو زکاة لے کر خرچ کرنے کا جرملا ان مدرسوں کا خیال لیا کرو یہ حکومتی گرانٹوں سے نہیں چلتے یہ آپ کی زکاة و صدقہ سے چلتے ہیں اور میں کہتا چلوں مدارس کا یہ نظام آج سے نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے آپ نے صفا کے مدرسے میں صفا میں مدرسہ قائم کیا اس کا طرز بھی وہی تھا کہ لوگ اپنی زکاة اور صدقات لاتے تھے اور انطلبہ پر خرج کرتے تھے آج کچھ لوگ ہمیں تانہ دیتے ہیں زکاةی ہو ہم زکاةی ہیں تو ہمیں اس پہ فخر ہے اس لیے کہ سلمان فارسی بھی زکاةی تھے ابو حلیلہ بھی زکاةی تھے اور حضرت ابو سر بھی زکاةی تھے انہوں نے زکاة لے کر نبی کے دین کو سیکھا امت تک پہنچایا اور اسی زکاة کے نظام پر آج تک دین منتقل ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ دین آگے منتقل ہوتا رہے گا کوئی ہمیں تانہ نہ دے یہی تانہ حضور کے صحابہ کو بھی ملتا تھا اور کبھی کہتے تھے ان کے چندے بند کر دو یہ باگ جائیں گے ان کے چندے بند کرو یہ باگ جائیں رب نے جواب دیا اللہ کے خزانوں کے مالک تم نہیں ہو اللہ کے خزانوں کا مالک اللہ ہے وہ اپنے دین والوں کے لیے خود انتظام پیدا کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں توراک کی تختیوں میں دیکھ رہا ہوں ایک ایسی امت کا تذکرہ ہے ایک ایسی امت کا ذکر ہے جب وہ ایک نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کرے نہیں تو ان کے لیے صرف ارادے پر بھی ثواب ہے اور اگر وہ عمل بھی کریں تو ایک نیکی پر انہیں دس گنا عجر ملتا ہے اللہ یہ امت میری بنا دے جواب آیا کہ نہیں نہیں دل کا امت اور محمد یہ آپ کی امت نہیں ہو سکتی یہ میرے حبیب کی امت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے پھر عرض ہوئی لکھا گیا اللہ اجعلہ امتی اس کو میری امت بنا دے جواب آیا نہیں تل کا امت 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 یہ میرے حبیب محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرمایا بڑی اجیب بات کی انی اجدو فی الالواح امتا میں مسیحہ دجال یہ علماء علماء کی قیادت میں ایمان والے مسیحہ دجال کو قبل کریں گے دجال کا حاکمہ کریں گے اجعلہم امتی مولا یہ اعزاز تو مجھے دے دے یہ اعزاز تو مجھے عطا کر دے ان کو تو میری امت بنا دے جواب آئے گا تل کا امت احمد یہ تو حضور کی امت ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری التجا کریں گے الالعالمین اگر یہ میری امت نہیں بل سکتی تو پھر میری درخواست ہے مجھے اس نبی کی امت بنا دے میرے حبیب آپ نے حبیب کی مجھے امت بنا دے اللہ کی طرف سے جواب آیا استفیدوکا بھی رسالتی و بھی کلامی میں میرے قلیم جب آپ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں تو تو اعزاز آپ کو دے رہا ہوں ایک یہ کہ آپ کو رسالت دے رہا ہوں نبوت کے بعد رسالت بھی عطا کر رہا ہوں دوسرا آپ کو قلیم بنا رہا ہوں فَخُضُ مَا آتَيْتُوکُ جو میں نے دیا اس کو لے کر اس پر راضی ہو جائیں قلیم نے کہا اللہ میں تری تقصیب پر راضی اور پوش ہو دیکھئے حضور کا دیکھیں حضور کی امت کر دیکھئے تورات میں زبور میں انجیل میں حضرت جعب رضی اللہ عنہ فرما دی کہ میں شام کی علاقے میں گیا تھا مجھے عیسائی راہب نے دیکھا وہ مجھے اپنے گیرزہ کھر میں لے گیا اس نے کوئی تصویریں نکالی البم نکالا اس نے پوچھا کہ مکہ میں مکہ کی کوئی نیتہ دی خبر میں نے کہا جی یہ خبر ہے کہ ایک شخص آئی ہیں وہ نبوت کا دعویٰ کرتی ہے اس نے کہا اچھا البم نکالا کہا یہ ترجمان اس سننہ میں مولونا بدرِ عالم ملتی لیٹھائے فرمایا کہ دیکھو ذرا یہ تصویر ان میں سے کوئی تصویر تمہیں اس نبی کی نظر آتی ہے میں نے ایک البم دیکھا تو میں نے کہا نہیں اس نے دوسرا البم نکالا تو میں البم کو دیکھتا گیا تو اچانک مجھے ایک تصویر نظر آئی وہ خیالاتی تصویر تھی میں نے کہا کہ بالکل یہ تصویر ملتی جلتی ہے اس شخص سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ ایک شخص اس کے پوہوں کے ساتھ چمتا ہوا ہے یہ کون ہے میں نے کہا یہ محمد ہے اور جو کون کے ساتھ چمتا ہوا ہے یہ ابو بکر ہے اللہ علیہ وآلہ آرہ تکریر شامل محمد مصطبا عصبت ساما وہ نے کہا کہ یہ تورات میں میں نے جو اوصاف دیکھیں ان اوصاف کو دیکھ کر یہ تصویریں بنائی گئی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تورات میں حضور کا بھی دیکھ رہے اور تورات کے اندر ابو بکر صدیق کا بھی ذکر ہے اور اس لیے ذکر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر اس لیے ہے کہ قرآن میں ابو بکر کا ذکر ہے اور قرآن میں ایک زیادہ نہیں کئی جگہ اللہ نے ابو بکر کا ذکر کیا کبھی فرمایا جگر لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنی کبھی فرمایا بزن جنب الادقا اللذی یؤتی ماله یتزکا وما لآہد عنده من نعمت تجزا اللہ ابتغا وجه ربه العالی وَلَسَوْفَ يَرْزَا اور کبھی کہا کبھی کہا ربی اوزیعنی ان اشکر نعمتک اللذی ان عمت علیہ وَعْلَا مَالِقَيَّ اور کبھی کہا اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ خانی ازنین اللہ نے جہاں بھی حضور کا ذکر کیا اس کے سیاق و سباق میں ابو بکر کا ذکر ہے وَالَّذِي جَاعَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَایِكَ هُمُ الْمُتَّقُرْ وَالَّذِي جَاعَ بِالصِّدْقِ یہ جاہ بِالصِّدْقِ حضور ہے وہ جو سچ لائے وَصَدَّقَ بِهِ اور سَدَّقَ بِهِ ابو بکر ہے جس نے اس سچ کی تسبیح کی اللہ نے فرمایا اُلَایكَ هُمُ الْمُتَّقُرْ یہ نبی جو سچ لانے والی ہیں یہ بھی تقوے والے یہ عمو بکر جو تصدیق کرنے والی ہیں یہ بھی تقوے والے ہیں علماء کہتے ہیں سورة الزحا میں حضور کا نکر ہے اس سے پہلے سورة اللیل یہ سورة ابی بکر ہے سورة الزحا یہ سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَدُوْقَلَا بَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَا الْأُولَا وَلَسَوْفَ يُعْدُلْكَ رَبُّكَ فَتَرْغَا عَلَمْ يَجِدْكَ يَجِيمًا فَآوَا وَبَجَدَكَ غَالًا فَحَدًا وَبَجَدَكَ عَائِنًا فَأَغْنًا فَأَمَّا الْيَجِيمَ فَلَا تَقْحَرْ وَأَمَّا الْسَائِلَ فَلَا تَنْحَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ہر آیت میں اللہ کے نبی کی سیرت کا پورا ایک مضمون مضبور ہے اس لیے دوستو اللہ نے جب اپنے حبیب کا ذکر پچھلی کتابوں میں کیا قرآن میں کیا حضور علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو پڑھنا مطالعہ کرنا اس کو اپنے عمل میں لے آنا یہ حضور کی اتباع اور قرآن کہتا ہے حضور کی اتباع کرو اللہ کے نبی کی اتباع کرو آج دنیا آپ کا رشتہ حضور سے توڑنا چاہتی ہے تم اپنے عمل سے جواب دو کہ ہم اپنا ناتا حضور سے توڑیں گے نہیں ہم اپنا ناتا حضور سے پہلے سے زیادہ مضبوط کریں گے پہلے سے زیادہ ہم اس نرحلشتے کو مضبوط اور مستحکم کریں گے اور وہ رشتہ مضبوط ہوگا حضور کی سنتوں کو تردیج دو حضور کے طریقے کو تردیج دو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنے عملوں میں زندہ کرو ان کو جرد ہوئی ہماری کمزوری کی وجہ سے کہ وہ ہم سے ایمان چھین لیں تم ان کو جواب دو کہ ہم اپنا ایمان ہم اپنا ایمان چھولنے والے نہیں جان جا سکتی ہے حضور سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا یہ مدارس اللہ کے نبی کی صیرت کی حفاظت کا دریائیں حضور کی محبت کی حفاظت کا ذریعہ آئیں حضور کی تعلیمات کی حفاظت کا ذریعہ آئیں آپ کو مبارک ہو اس سال پاکستان کے مدارس میں ہمارے وفاق المدارس کے ساتھ ملحق مدارس میں ستر ہزار چالیس طلبانیں قرآن کریم کریسوں کا ملکی آیا ہے ایک سال میں ان مدارس نے قوم کو ستر ہلار بچے بچیاں حافظ بات کر دیئے اور آپ کو یہ بھی مبارک ہو کہ اس ایک سال میں ان مدارس نے قوم کو نو ہزار سے زائد علماء تیار کر کے دیئے نو ہلار سے زیادہ علماء جو حلال اور حرام بتانے والے ہیں یہ ایک مدارس کی محنت ہے ابھی پائیس اپریل سے ہمارے امتحان شروع ہو رہی ہے امتحان دینے والے طلبان کی تعداد تین لاکھ چودہ ہزار ہے یہ تین لاکھ چودہ ہزار طلبان ایک وقت میں خیبر سے کراچی تک امتحان دیں گے اور ایسا مثالی نظم دنیا میں نہیں ملتا جو مدارس نے قائم کیا وفاق المدارس نے قائم کیا اس لیے میں پورے آر محلہ سے اپیل کرتا ہوں اپنے مدارس کی آپ یاری کرو دیکھ بھال کرو خدمت کرو زکاة آپ کو ویسے دیری ہوتی ہے اس مدرسے میں لو جہاں تلعباب پڑھتے ہیں رہتے ہیں ٹھیرتے ہیں آپ کی زکاة بھی ادا ہوگی اور آپ کا پیسہ دین کی اشاعت میں بھی خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحانہ ربی کر ربی لیدتی و مایسی بون والسلام والمسلین والحمدللہ